بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس پیٹ جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو شاملیت کہتے ہیں جی جناب پی پی ایسی کی آج کی تعالی ترین نیوز اور بیٹر کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کی اپنی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں پی پی ایسی نے جو آج ریٹن ریڈالٹ کا اعلان کیا ہے اس کے اندر جناب لیکن ان ساری باتوں سے پہلے جناب آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹک زکاة افیسر کا جو پیپر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈالٹ آ گیا ریڈالٹ کے بعد اس کا جو میرٹ ہے وہ کتنا رہے دیکھیں جی میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں میں اس کے پراپر ایک میرٹ بتاتا ہوں کہ جناب اس کا میرٹ اتنا رہے گا اس کا اتنا رہے گا تو اب پیٹ تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن یہ ہے کہ جو بھی ایک اندازہ ہوتا ہے اس کے اندر انیس پیس کا فرق ہوتا ہے تو جناب میں نے آپ کو ڈسٹک زکاة افیسر کا جو میرٹ تھا اس کا میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کا جو میرٹ ہے وہ سیونٹی سیون پلس میں جائے گا اگر آپ لوگ مطلب پراپر دیکھ رہے ہیں تو میں ہمیشہ سیونٹی سیون پلس کا میں نے لگایا تھا تو ڈسٹک زکاة افیسر کا جو میرٹ رہا ہے وہ جناب آپ کے سامنے جو ہے وہ کتنا رہا ہے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پر ایکسپلڈنٹ کی دی ایم سی ہے اس میں دیکھیں ان کے فورٹی نائن نمبریں ہیں سیونٹی نائن پر جناب یہ میرٹ رہ گیا سیونٹی نائن پر یہ میرٹ رہ گیا وہمنی کوٹہ سکسٹی سیونڈ کنڈ رہا ki تقریباً ندیک نہیں دیکھ 라istling اس کے علاوہ پی پی ایسی کا سٹینو گرافر کی جو سیٹیں تھی اس کے اندر جناب پنجاب 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 کمیشن میں ان سیٹوں کو بڑھا دیا گیا ہے اوپن میرٹ پہلے تین تھی تب دس ہو گئی ہیں پہلے جناب ٹوٹل چار تھی ہیں اب گیارہ سیٹیں ہو گئی ہیں اور یہ پہلے دن تھی ریگولر ہیں اس کے علاوہ یہ جناب فنانس دپارٹمنٹ نے پی پی ایسی کو لیٹر لے کے یہ سیٹ ختم کرا دیا ہے جس کا نام ہے فراش ریٹن ریزارٹ کی بات کریں تو اسٹیٹ افیسر کا ریزارٹ آ گیا لیبریرین کا آ گیا ریسرچ افیسر کا آ گیا باقی جو ریزارٹ رہتے ہیں یاد رکھی گا یہ جو اسٹیٹ افیسر ہے جو ریسرچ افیسر ہے مجھے اس کے اوپر ایک چھوٹی تھی بات کرنی تھی کیونکہ یہاں دیکھیں جی ایک سیٹ ہے ایک سیٹ کے اوپر پانچ بندے پاس ہوں گے یہاں پہ کتنے بندے پاس ہیں تین بندے پاس ہیں مطلب تین بندے ایسے ہیں جن کے چالیس نمبر ہیں باقی کسی کے چالیس نمبر ہی نہیں ہے تو جناب میں ان میں سے جو بھی بندہ لکی ہے وش جو گوڑ لک اس کے علاوہ یہ جو ہمارے سامنے ریسارٹ افیسر کا موجود ہے اس کا بھی اگر آپ دیکھیں سوری لیبریرین کا لیبریرین کا دیکھیں تو جناب دو سیٹیں ہیں دس بندے پاس ہونے تھے لیکن ساتھ ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے چالیس نمبر جو سجیکلیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں ایکچولی پرابلم یہا رہا ہے پرابلم یہا رہا ہے کہ ایم سی کیوڈ ٹائپ سسٹم آ گیا ہے ایم سی کیوڈ کو رٹہ لگا کہ نمبر تو پورے لے لیتے ہیں سو بٹا سو لیکن جب وہ ادھر آتے ہیں تو جہاں پہ جناب کنسپشل تیاری ہوتی ہے تو اس لیے پھر وہ وہاں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں برحال کہناب یہ ایک آج کی بڑی امپورٹنٹی اس کے لیے کینال پٹواری کا ایک بات یاد رکھیں کہ کینال پٹواری کے یہ جناب آپ نے جب بھی رول نمبر سلپ کرنی ہے تو یہ والے کوڈ سکسٹی تری اور سکسٹی سیک یہ دو روائیڈ کریں گے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ والے جو کیسز ہیں نا کیس نمبر پندرہ جی سولہ جی سترہ جی بیس جی ٹوانٹی سیون جی تھرٹی فسٹ جی تھرٹی تھری جی تھرٹی فور جی اسی طرح جو سیکنڈ ڈیم پر ہوگا ٹوانٹی ٹو جی ٹوانٹی ایٹ جی تھرٹی ٹو جی اور اسی طرح تھرٹی فائی و تھرٹی سیکس اگر ان میں آپ کا پہلے کیس نمبر بھیج کریں اگر آپ کا کیس نمبر نہیں آرہا تو پھر آپ نے جو ہے کیس نمبر نہیں آرہا تو پھر آپ نے پانچ نمبر کا بیٹ کرنا ہے ایسے یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کار نمبر انٹر کریں گے اور یہاں پہ جا کے آخر میں یہ جناب یہ کورٹ دیا ہوا ہے یہ 66 اور 63 اس میں یہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کا رول نمبر صرف جو آپ کو شو ہو جائے گی اس کے علاوہ جناب پی پی ایسی کے جو پلینر ہے پلینر کے اندر جو ہے ابھی تک پی پی ایسی نہیں جو ہے جو اس کا کینال پٹواری کے بکیا پیپر ہیں اس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا کہ ہمارا پیپر جو ہے کب ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ اپ ڈیشن جو ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ جناب جو پی پی ایسی کی آپ کم ہی جابز ہیں آپ کا پتہ ہے کہ اچھی خاصی جابز آ رہی ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا جا رہا ہوں پی پی ایسی کی آپ کم ہی جاب کے اندر یہ ہماری اکیڈمی کا ایک فیلی سیمنار لگو ہے فسٹ نومبر سے اس کے اوپر میں بات کروں گا یہ ہمارے پاس ایک ہے اس میں دیکھیں اسیسٹنٹ ڈریکٹر الڈی کے 30 سیٹس آ رہی ہیں پنجاب پلیس میں 43 سیٹس آ رہی ہیں اس میں 35 ایج لیمٹ ہوگی اور اس کی سمپل گریجویشن مانگی جائے گی سو نمبر کے جنرلالہ کے پی پر آئے گا اچھے جی اسیسٹنٹ ڈریکٹر الڈی اے کے اندر جناب تمام لوگ اپلائی کر سکیں گے ایم ایم ایسی اور اس کا جنرلالہ کے پر پی پر آئے گا یہ پوسٹیں کسی بھی وقت اشتیار آ سکتا ہے اسیسٹنٹ ایس ایڈ ایس ایڈ جی ایڈ اس میں یہ اگلے ساب میں آئے گی یا دسمبر میں آئے گی سابنش پرکٹر کوپریٹر سوسیٹی کی 330 ہی تیانے کسی بھی وقت آ سکتی ہیں تو تمام ایسے لوگ جو تیاری کر رہے ہیں جو اس ویڈیو کے نیچے جناب ہمارے یہ پورا اشتیار دیا ہوئے لنک دیا ہوئے اور کام ات کام آپ یہ ہمارا فریس ایمینار کے لیے یہ وارس ایپ گروپ ہے اس کو لازمی آپ جوائن کر لے ٹاکے آپ کو آنے والی تمام نیوز بھی میں دکھیں اور یہ سارا کسی بھی تینکیو اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے سامنے کے جو پی پی ایس ای کے اندر جو آگے کینال پٹواری کی پیپر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کمپیوٹر کا ایمیس وارڈ اور ایکسر کے اوپر فوکس کریں ایمیس وارڈ اور ایکسر کے اوپر جو بندر فوکس کرے گا وہ جناب نکل جائے گا اس کا انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا پیپر تو یہ جناب ایمپورٹن نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں باقی انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے اگلی ویڈیو میں بھی تک تک لئے میں جا دیں بہت شکریہ اللہ حافظ